بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں علیکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں جس کجو کا سفر نظامی سٹویٹ کی نائٹ لائف آپ کو دکھانا جا رہا ہوں بہت مدہ آیا دیکھنے کا ویڈیو کوئنٹرک دیکھئے گا یہ جی نظامی سٹویٹ یہ فوارہ لگا ہوا ہے جو اس ٹائم بہت خوبصورت منظر دے رہا ہے یہ ریسٹورینٹ یہ پولیس پولیس گوم رہی ہے پولیس لیکن یہاں کی پولیس اتنی فرینڈلی ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم پولیس والوں کے بیچ میں گھوم رہے ہیں بہت ہی فرینڈلی ہے اور بلکل بھی تنگ نہیں کرتے نہ آپ کو روکیں گے نہ پوچھیں گے نہ ٹوکیں گے یہاں کی امارتیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بڑی شاندار ہیں بڑی خوبصورت امارتیں ہیں یہاں کی نائٹ لائف بڑی ظالم ہے بہت زفادہ نائٹ لائف ہے یہاں کی اور یہ نظامی سٹریٹ کی مین سٹریٹ ہے یہاں سے سیدھا ہم جائیں گے اور آگے سمندر آجاتا ہے پھر یہ میک ڈانٹس کی بیلڈنگ ہے یہ سارے کا سارا میک ڈانٹس ہے یہ ادھر بھی رستہ جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے ہم یہاں سے نکل جو بھی آگے سمندر کی طرف بھی جائیں گے یہاں پر آزربائی جانی لینگویج استعمال ہوتی ہے یہ ہے جی یہ میک ڈانٹس کی بیلڈنگ ہے یہ میک ڈانٹس چوک بھی کہتے ہیں اس کو باقی یہ رشن سٹائل کی ساری امارتیں جو کہ خوبصورت اور خوبصورت تری نظارہ دیتے ہوئی اور یہ آزربائی جان باقی پڑیوں کا دیس یہ ہے جناب کارٹون کھڑے ہیں سامنے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو مرشاہ لے بڑا دوست بنا ہوئی ہے میک ڈانٹس میک ڈانٹس میک ڈانٹس میک ڈانٹس میک ڈانٹس میک ڈانٹس کورت بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پر اور لوکل بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پر فارنر سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پر جو فارنر ہیں یہاں پر آپ کو لیٹ نائٹ تک گھومنے کا نظارہ مل سکتا ہے جو یہ سٹویٹ ہے نظامی سٹویٹ یہ ساری پیدل واک ہے کیونکہ یہاں پہ گاڑی شاڑی اللہو نہیں ہے اور آپ کو کہیں بھی گاڑی مورسائیکل کچھ نظر نہیں آئے گا یہ ساری پیدل واک سٹویٹ ہے یہاں پہ روشنی ٹھیک ہے دونوں طرف فلائٹس ہیں اور اس ٹیم رات کے ٹائم جو لائٹس بیلڈنگز کے اوپر لگی ہیں وہ بڑی مزہ دے رہی ہیں یہ سارے ساتھ ساتھ فوڈ سٹویٹ ٹائپ بنی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ پہ باہر بنی ہوئی ہیں وہ سامنے وہ بھی باہر ہیں یہاں پر ہر چیز ازادی کے ساتھ آسانی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے میں پھر بتاتا چلوں پہلے بھی ویڈیو بتایا ہے کہ آپ نے باہر سے بچنا ہے کیونکہ باہر کے اندر کافی زیادہ سکیم ہوتے ہیں اور وہ سکیم یہ ہوتے ہیں باہر کے اندر کہ آپ جائیں گے باہر میں اور کچھ پیئیں گے یہاں ویسے اندر جیسے کوک پینے کے لئے بھی جا سکتے ہیں لیکن جب آپ اندر جائیں گے تو آپ سے وہ ساتھ دو تین پرییاں آ جائیں گی چار پانچ تین چار پانچ پرییاں آ جائیں گی اور آپ مجبور ہو جائیں گے انہیں صلح ماننے کے لئے کیونکہ وہ آپ سے ڈرنک مانگیں گے اور کچھ کی پیسے نہیں مانگیں گے وہ آپ سے ڈرنک مانگیں گے اور جب آپ نے ان پریوں کو ڈرنک پیلا دی تو اس کے بعد سمجھیں کہ آپ کا پانچ سو یا چھ سو منات کا کھاتا کھل گیا اور آپ جتنی مرضی ٹل لگا لیں وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا اگر آپ پولیس بھی بلا لیں گے نا پھر بھی آپ کو پے کرنا کرے گا کیونکہ پولیس کہے گی کہ منیج کرو آپ کو نہیں پتا آپ اندر آئے ہو تو آپ اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مجبور ہو جائیں گے تو پانچ سو منات مطلب ساٹھ ستر ہزار رپیہ پاکستانی آپ دس میڑ میں اڑا دیں گے تو اس لیے میرے پیارے بینوں بھائیوں اس چیز سے بچنا ہے یہ بھی جو رستہ جا رہا ہے یہ اب سیدھا جائے گا آگے سمندر بیچ کے اوپر جو کہ بڑا شاندار نظار ہے وہاں کا اور وہاں سے وہ فائر بیلڈنگ وہ جو تین بیلڈنگ ایک جیسے نہیں ہے وہ ایسے رات کو ایسے لگتا ہے جیسے شولہ جل رہا ہے اسے فائر بیلڈنگ بھی کہتے ہیں اور بھی کچھ نام ہوگا وہ نظر آتی ہے یہاں پہ نا شترنج بھی کھیل رہے ہیں شترنج یہ بابی آرہا کہ شترنج ہی کھیلتے رہتے ہیں میں تو جب بھی آیا یہاں پہ لائٹس کا تھوڑا سا کیوں چینج ہو گیا یہ شترنج چل رہی ہے موسیقی 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 امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کا یہ ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو برائے مربانی تھوڑا شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو اور باقو کے بارے میں کیا جاننا ہے کیا دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں یہاں پہ ہوا تو ضرور ویڈیو بناوں گا باقی اپنی رائے کا اظہار لازمی کرتے رہا کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبار دیں اور ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے پاکستان زندہ بات کرتے رہیں گے ہم سفر بھولے ہیں کب سے اپنا گئے جست جو کا سفر چست جو کا سفر چست جو کا سفر چست جو کا سفر